دوہزار چوبیس کی بھوشیوانی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ اسی سال جانے کی دوہزار تیئیس میں ہی ہونے والے ہیں کم سے کم بیہار کے مکھی منتری نیتیش کمار تو اس سمبھاونا کو بھرپور ہوا دے رہے ہیں کہ کونچی جب کب چناؤں ہوگا کوئی جانتا ہے کچھ جو روئے کے اگلے ہی سال چناؤں ہوگا کچھ ٹھکانا ہے گر پر نہیں چناؤں ہو جائے بیان میں شنکہ ہے آشنکہ ہے سنشے ہے سمبھاونا ہے تنج ہے اپہاس ہے ویروہ بھاس ہے اور ہے خوبصاری سیاست راجنیتی کے ہر روایت کو پچھلے پانچ دشک میں پوری طرح ساتھ چکے نیتیش کمار کو یہ بخوبی اندازہ رہا ہوگا کہ ہلکی گمبھیرتہ کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ پٹنا سے لخناؤ ہوتے ہوئے دلی تک کس قدر سیاسی طوفان پیدا کر سکتی ہیں اور ہوا بھی بلکل ایسا ہی دیکھتے ہی دیکھتے سمیس سے پہلے لوگ سبھا چناؤ کا سبا سمبھاونا کا سرونام بن کر سیاسی فضاؤں میں پیرنے لگا سمیس سے پہلے پوڑا ہو جائے اب سوال یہ کہ کمبھیر سیاست کے پیروکار نیتیش کمار کے اس بیان کا آخر آدھار کیا ہے اور اگر چناؤ سمیس سے پہلے ہونے ہیں تو ان کے ہونے کی سب سے زیادہ سمبھاونا کب ہے اس سال کے آخر میں پانچ راجیوں میں ویتھان سبھا چناؤ ہونے والے راجستان، مدھ پردیش، چھتیس گھر، تلنگانہ اور مجورم اس میں تین بڑے راجیوں راجستان، مدھ پردیش اور چھتیس گھر میں مکھ مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہیں جبکہ تلنگانہ اور مجورم میں ایک شیطری دلو کا ہی دب دبا ہے غیرودھی دلو کے نیتہ کرناٹک چناؤ کے بعد دمی زبان میں یہ سندہ جتا رہی کہ ممکن ہے سرکار اسی وقت لوگ سبھا چناؤ کرانے کا بھی اعلان کر دیں نتیش پہلے ایسے نیتہ نہیں جنہوں نے سمی سے پہلے چناؤ ہونے کے سنبھاونا ظاہر کی تاملانڈو کے سی ایم ایم کے سٹیلن پچھلے دنوں کچھ ایسا ہی دعویٰ کر چکے مہنگائی بیروچگاری ایم ایس پی یا پھر پہلوانوں کا مدہ یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے سرکار کو ان سبھی مددوں پر کبھی ہلکے تو کبھی کرے بیروس کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے ایک طبقے کے بی جے پی سے دور ہونے کا خطرہ بھی ہے مگر سب سے بڑی حقیقت یا ہے کہ بی جے پی کو کسی بھی مددے پر یا کسی بھی آسنکہ سے کئی گناہ زیادہ بھروسہ جس چیز پر ہے اس کا نام ہے موڈی میجیک دراصل کرناٹک ویدھان سبھا چناؤں میں کانگریس کے امید سے بڑھ کر جیت اور بی جے پی کی اپرتیاشت ہار نے اس ترک کا آدھار اسی دن سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا راجینیتی کو اڑھنے اور بچھانے والے کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں سرکار کو اپنے گھٹے جان آدھار کے سنکیت مل رہے ہیں ایسے میں پارٹی کے رڑنیتی کار اس آدھار پر سمیہ سے پہلے چناف کر آنے کا سو جھاپ دے سکتے ہیں حالکہ بی جے پی کی بریگیڈ اس سمبھاونا کو سیرے سے خارج کر رہی ہیں ہمیں بہت دکھ ہے کہ ان کے راشتری ادھکچ کا نام وہ بھول گئے تھے تو ان کو پردھان منتری کا سپنا بھی دیکھانا بند کر دیا ان کے پارٹی کے لوگوں نے ہم لوگوں کو دکھ یہ ہے کہ جس نتیش کمار جی نے بھاجپا کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ دیش کے پردھان منتری کا سپنا دیکھ سکے اس سپنے کو بھی جنتہ دل یونائٹیٹ کے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ دیکھیں بپکشی ایک تھا ون ٹو ون سیدھر گئی ہے بھاجپا سر کا کیونکہ اس کے پاس 37 پرسن سے زیادہ اوٹ نہیں رہا 63 پرسن جو ایک کرنے کا پریاز چل رہا ہے تو راستہ دکھایا جا رہا ہے یا تو جیل جاؤ ہاتھ کڑی پہنو اور یا تو پھر آؤ کچھ ملے گا بھاجپا کو ایک کرنے کے لیے ہم سب سنیوبت روپ سے چنال لڑیں گے اور سو سیٹوں کے نیچے بھاجپا کو لے آئیں گے سرکار اور ویرودھیوں کی اپنی زبان ہیں اپنی پارٹی لائن ہیں اس لیے اپنے اپنے ترک بھی ہیں مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں میں سرکار کو کچھ مددوں پر جس طرح سے ویرودھ کا سامنا کرنا پڑا ہے اسے لے کر ایک طبقے کے ناراض ہونے کا سنشہ ہے تو پارٹی کے بڑے نیتاؤں میں ضرور ہوگا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ لوگ سبح چنالوں میں جتنی دیری ہوگی اتنی تیزی سے بی جے پی کے ایک بڑے ووٹ بینک کے ناراضگی کی سنبھاونا اور دائرہ بھی پڑھ سکتا ہے جو ویپکش کے لیے سنجیونی کا کام کرے گا سب سے پہلے تمیل نادو کے مکمنتری ایمکی ایس ٹالین اور اس کے بعد بیہار کے مکمنتری نتیز کمار دیس کے دو برے راجیوں کے دو برے مکمنتریوں کے بیان کے بعد سمیہ سے پہلے لوگ سبح چنالوں کی سبگاہت تیج ہو گئی ہے درسل پی پچھی گلیاروں میں دبی جبان سے اس بات کی آسنگ کا اس دن ہی سنائی دینے لگی تھی جس دن کرناٹ کا بیدھان سبھا چنالوں کے نتیزے آئے تھے پی جی پی کو پردھان منتری موڈی کے کرشمے پر ابھی بھی پورا بھروسہ ہے پارٹی کے نتاؤں کو لگتا ہے کہ جب تک موڈی نام کا منتر ان کے پاس ہے چنالوں سے ڈرنے کی ضرورت ان کے بجائے ویروہ دیوں کو زیادہ ہے مکھمنتری جی کا یہ کہنا کی چناؤں کبھی بھی ہو سکتا ہے دون کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف چناؤں کے وجہ سے آپ کام میں تیزی لائیں گے مکھمنتری جی آپ کو جنتہ نے تیزی سے کام کرنے کے لیے مکھمنتری بنایا اور جنتہ میں ناراضگی تھی پچھلے چناؤں میں اس لیے جنتہ دلی یونائٹیٹ کو سست کام کے لیے کم سٹے آئی تھی آپ کو تیزی لانا چاہیے یہ راجت کے لوگ جدیوں کے لیے یہ چناؤں کو دیکھ کر ہی کام کرتے ہیں خوش تو نیرندر موڈی جی سے سکھنا چاہیے مانی مکھمنتری نیتیش کمار جی نے گرامین کاری بیبھاگ کے سلکوں کو بنانے پورا کرنے کے یہ تھوچت نردیش کے سمیے جو منتپ دیا ہے وہاں دیش کی باستنی کی ستیتی ہے بھارتی یہ جنتہ پارٹی تو بھائی کرانت روپ میں ہے اور اسی لیے مانی مکھمنتری نیتیش کمار جی کے 23 جون کے جو مہا گٹ بندن کے سلس نیتاؤں کی بیٹھک ہے اس کے بعد بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے سلسست نیتا کا بیہار آگمن ہو رہا ہے تو یہ تو پورے سندر بتاتے ہیں کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی بیچائن ہے ہر بڑی میں ہے اس لیے وہ لوگ سبھات پہلے بھی ہن کر کر کے چناؤ کروا سکتے ہیں نیتیش اور ان کی پارٹی کے نیتا بھلے کچھ بھی کہیں مگر لوگ سبھات چناف کی سمیش سے پہلے ہونے کی سمبھابنا فیلحال تو دکھائی نہیں دیتی مدد آتاؤں کے بیچ مودی برانڈ کچھ فیقہ ضرور ہوا ہے مگر اس کا اثر اتنا بھی کم دکھائی نہیں دیتا کہ سرکار ایسے فیصل لینے کے لیے مجبور دکھائی دیں میدان کھیل کا ہو یا پھر سیاست کا منچ جیت کے لیے رنو نیتی کا سٹیک ہونا جتنا ضروری ہے اتنی ہی ضروری ہے ساتھیوں اور سہیوگیوں کے بیچ ایک جڑتا راشتری راجنیتی میں وپکش کی قوایت بھی اسی طرف ہے وپکش کے تمام دل نیتیش کمار کے اگوائی میں 23 جون کو پٹنا میں ایک منچ پر دکھائی دیں گے چرچائے کی اس بیٹک میں مہا گڑ بندن کی رنو نیتی پر منتن ہوگا ساماجک سمی کرن اور بی جے پی کے خلاف نرنائک یوجنا پر چنتن ہوگا اور اس چرچا کے بیچ بحث اس بات کو لے کر بھی کیا گٹ بندن کی انتیم روپ ریکھا کی پرارمبک تصویر پر سہمتی بن گئی ہے یا پھر ابھی صرف مہا گڑ بندن کی چرچا سیاسی بحث تک ہی شامل ہے لکش لوک صبح چناف کا ہے نظر دلی کی سطح پر ہے اور مشن ویبکشی ایک جڑتا کا ہے تیز جون کو بیہار کی راجتھانی پٹنا میں ویبکشی اکتا کا سب سے بڑا منچ تیار ہو رہا ہے جسے لے کر سیاست کا پہیا پوری رفتار سے گھوم رہا ہے ویبکش کے کیمپ سے نکل رہا ہر ایک سندیش دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو مات دینے کا ہے نتیش کو مات سمیح سے پہلے لوگ صبح چناف کی بھاوشوانی کر کے مہا گٹ بندن کا دائرہ بڑا کرنے کا پاسا پہلے ہی فیک چکے ہیں جب سے مہا گٹ بندن بنی ہی ہم لوگ نتیش جی ایک ساتھ ہوئے ہیں تب سے گھبرہہٹ جو ہے ان لوگوں کے خیمے میں ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کوئی بڑی بات ہے پھر سے چھاپا پر جائے چھتے اسے پہلے ہم تو پہلے بھی بولیں یہ ہر ایک کام کریں گے کیونکہ ان لوگوں کی گھبرہہٹ ہے کہ اگر پوری وپکش سب لوگ ایک ہو کر اگر ہم لوگ چناؤ لڑے تو کہیں ٹکنے والے نہیں ہیں یہ بقاعدہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں اور ان کا انٹرنل سروے بھی بتا رہا ہے کہ بیہار میں یا اور ویبھین دیش کے پردیشوں میں ان کا کیا حالت ہونے والا ہے یہ بی جے پی کے ایک نیتہ نے بتایا ہے انٹرنل جو ریپورٹ ہے 23 جون کو پٹنا میں ہونے جا رہی وپکشوی دلو کی بیٹھک کو لے گار بیہار سے ڈلی تک ہلچل تیز ہے نتیش کمار و تجسوی یادف کے اگوائی میں سجنے جا رہے سیاسی منچ کو لے کر دعویٰ ہے وپکشو کے پندرہ دلو کی نیتہ میٹنگ میں حصہ لیں گے راہل گاندھی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے مان چکے ہیں ان کے علاوہ کانگریس ادھرکش ملکار جن کھڑگے بھی بیٹھک میں شامل ہوں گے سماجوادی پارٹی کے مکھیا کھلیش شادف کے بھی موجود رہنے کی امید ہے پشم منگال کے سی ایم ممتہ بینر جی پہلے ہی ہامی بھر چکی ہیں ڈلی کے سی ایم اروند کیج ریوال بھی بیٹھک میں موجود رہیں گے اس کے علاوہ جنت چودری سمیت وپکش کے دوسرے کئی اور نیتاؤں کے بھی پٹنا پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پٹنا پہنچنے والے نیتاؤں کے نام پر جیسے جیسے موہر لگتی جا رہی ہے ویسے ویسے نیتش کمار کے چہرے کی مسکان بھی بڑھتی جا رہی ہے 23 جن کو جب پٹنا کے منچ پر بیپچھی دلو کے نیتاؤں ایک ساتھ ہوں گے تب وہ تصویر صرف بیپچھی ایکتا کی نہیں ہوگی بلکہ بیہار کی دھرتی سے دلی بیجائے کا اپچاریک سنکھنات بھی ہوگا کرناٹک ویدھان سبح چناؤں میں جیت سے اتصاہیت کانگریس پی یہی سندیس دینے میں جوٹی ہے مگر بیپچھی ایکتا کی یہ رہا فیلال جتنی آسان لگ رہی ہے اتنی آسان ہے نہیں بھلے مکہ منتری نیتش کمار اور ان کے ڈپٹی تیجسوی یادا تیس جون کی بیٹھک کو لے کر خوبت صاحب دکھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی کئی ایسے سوال ہیں جو اس مہاں گٹھواندن کے آکار لینے سے پہلے اس کا کھیل خراب کر سکتے کیا بیٹھک کے ایجنڈی پر آپسی سہمتی بن چکی ہے کیا سیٹوں کے بٹوارے کا فارمولا بن چکا ہے گٹھواندن میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس کی بھومی کا کتنی بڑی ہوگی گٹھواندن کے طرف سے پردھان منتری پت کا امیدوار کون ہوگا اور پردھان منتری پت کے چہرے پر سہمتی کیسے بنے اتنے سارے سوال اور اتنے سارے اڑنگوں کے وجہ سے ہی شاید بی جے پی اس بیٹھک کو زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے مہا گٹھواندن کے راہ میں ابھی بیپکشی دلوں کی لمبی دوری تے کرنی اس بیچ بی جے پی پوری طرح سے مطمئن ہے کہ مہا گٹھواندن کے قوائل سیٹوں کے بٹوارے کے بھور میں پھس کر ڈیریل ہو جائے گی بی جے پی کے سترک کے پیچھے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 23 یون کو پٹنا پہنچنے والے وپکش کے جتنے بھی نیتا ہے ان کا پہلا لکش ہی یہی ہے کہ لوگ سبھا چناؤں میں ان کی پارٹی سب سے زیادہ سیٹ جیتے کیونکہ جس کے پاس سب سے زیادہ سنکھیا وال ہوگا پردھان مندر کی کرسی پر اس کے دعوے داری اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی پٹنا سے نیوز 24 کے لیے سورف کمار کی ریپورٹ موسیقی